نمشہ دوستو کیسے ہیں آپ آج ہم باتھروم کی فرش اوٹائلز صاف کریں گے اس کے لئے ایک سپری بورٹ تلیں گے اس کے اندر پانی لیں گے اور ایک یہ کیمیکل لیں گے دونوں کا ریشو ون ٹو ون ہوگا یعنی کی برابر ہوگا یادی آپ کے داگ زیادہ جدی ہیں مطلب آپ کے فرش کے اوٹائلز کے تو آپ کنسنٹریٹر یہ کیمیکل بھی یوز کر سکتی ہیں یعنی کی بینا کسی پانی کو ڈالے بھی آپ اس کا یوز کر سکتی ہیں لیکن اس کے لئے سب سے پہرے آپ اپنے ہاتھوں میں گلوز پہن لیجئے اور فیس کو ڈھک لیجئے اچھی طرح سے کیونکہ کنسنٹریٹ یادی آپ یوز کریں گے تو اس میں آپ کو مطلب اس کی کافی سمیل آتی ہے تو اس سے خانسی وغیرہ ایک در موڑ جاتی ہے دھسکاتا نہیں مرتا اس طرح سے ہو جاتا ہے تو میں نے یہ ابھی ون انٹو ون کا ریشو لیا ہے دونوں کا برابر برابر لیا ہے اور یہ میری بالکونی کے یہ پتھر لگاوا ہے جو فرش پر ہے وہی سائیڈوں میں لگاوا ہے تو اس کے اوپر میں یہ سپیے کر رہی ہوں سارا گندہ ہو رہا ہے تو یہ سرف سے نہیں اترتا ہے اور میں ڈی آئی وائی جو یہ ہوتے ہیں کاشٹک سوڈا وینیگر ان سب میں میں اپنا سمیں برباد نہیں کرتی سیدھا میں ہارڈ ویر کے دکان سے کیمیکل لے کر آئیے اور اس کو یوز کیا اور اب میں آپ کے سامنے یہ لائیو ڈیمو دکھا رہی ہوں اس کیمیکل کا جہاں جہاں آپ کو ساف کرنا ہے ٹیلز ہو فرش ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کیمیکل سے اس آپ ڈالتے جائیے اور ایک منٹ کے لیے یا دو منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اور پھر دوبارہ سے ڈال کر کسی برش سے یا سکوچ بٹ سے یا سٹیل کا جو ہوتا ہے سکربر اس سے بھی آپ ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کترا گندہ ہو رہا ہے سارے میں میں نے سب جگہ یہ ڈال دیا ہے اب آپ دیکھتے جائیے گا میں جہاں جہاں ڈالتی جا رہی ہوں اور اس کے بعد جب ساف کروں گی کیونکہ میں ساف کرنے میں پورا نہیں دکھاؤں گی کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس سے تھوڑا سا میں آپ کو ساف کر کے دکھاؤں گی اس کے بعد جتنا میں آپ کو یہ ویڈیو دیکھاتے جا رہی ہوں جہاں جہاں گندہ ہے وہاں سب جگہ ساف ہو جائے گا آپ اس طرح کا برش بھی لے سکتے ہیں اور یا لوہے کا جو اسٹیل کا جو جونہ ہوتا ہے اس کربر بولٹ ہیں اس کو وہ بھی لے سکتے ہیں اس سے محنت کم پڑے گیا جلدی بھی ہو جائے گا کیسے بھی کر لیجئے آپ کیونکہ اس میں سارا رول تو کیمیکلز کا ہی ہے یہ کیمیکلز ہے اور یہ ڈیڑھ سو روپے کی بوتل آتی ہے ایک سپری بوتل لینا ہے آپ کو اور ایک ایک کیمیکل لینا ہے باقی سب کام آسانی سے دیکھیں کتنی یہ جو ہے داگ دبے ایک دم اترتے جا رہے ہیں سب جگہ آپ اسے لگا کے ایک منٹ چھوڑ دیجئے اور تھوڑا سا رگڑ دیجئے رگڑنا تو آپ کو پڑے گئے تھوڑا سا تو اور زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی برش کے اوپر بھی کچھ ڈیپینڈ ہے برش بھی آپ اچھا سا لے سکتے ہیں اس سے جلدی اتر جائے گا تو اب آپ دیکھتے جائیں میں جہاں جہاں سپے کرتی جارہی ہوں اس جگہ کا ایریا کیسے ہے اور ساف کرنے کے بعد دوسر جگہ کے ایریا میں کتنا جمیناس مانگ کا فرق آ جائے گا یہ دیکھیں ہلکے اس سے بھی ہاتھ سے بھی کتنا اترنے لگ رہا ہے کسی بھی چیز سے نہیں ہوتا تھا یہ سرف سے بھی کرتی تھی میں یہ ڈی آئی وائی یہ دیکھے تھے کاشٹک سوڈا وغیرہ وینیگر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے ان سے صرف سمیہ کی بروادی ہوتی اور محنت لگتی ہے اس لئے میں کیمیکل لے کر آئی اور کیمیکل سے میں نے فٹا فٹے دو ایک دو منٹی سے لگا کر میں نے چھوڑا ساری جگہ یہاں پر چھوڑا اب یہ باتروم کا دیکھ لیجے باتروم میں آپ جرور اپنا فیس کو کور کر لیجے گا کیونکہ میں نے یہاں پہ کنسنٹریٹ ہے یہ یہاں تو میں نے ورین ٹو ون کا ریشو لیا ہے لیکن جہاں جیدہ یہ گندگی ہے وہاں پہ میں نے کنسنٹریٹ یوز کرا تو میرے کو چھوڑا سا دسکا بھی اٹھ گیا ہے تو دھیان سے کریے گا کیونکہ سپریسے کرتے ہوئے اپنے آپ کے موپا بھی چھیٹے گر سکتی ہیں ہاتھ میں تھوڑا سی جلانا ہو سکتی میں نے گلوز نہیں پہنے آپ گلوز ضرور پہنیے گا میں نے گلوز اس لیے نہیں پہنے کیونکہ میرے کو سویٹنگ ہونے لگتے گلوز پہننے سے یا ماسک لگانے سے فیس پر اس لیے میں زیادہ تر بھار بھی نہیں جاتی ہوں دیکھیں کتنی مطلب جمیوی یہ پانی کے سرف سابون کے یہ ہوتے ہیں ٹیلز پہ لگے رہتے ہیں یہ سرف سے بھی نہیں اترتے ہیں اب یہ سپری میں نے ساری جگہ کر دیا آپ دیکھتے جائیے یہ سب اتر جائیں گے ایک دم چکا چک باتھروم آپ کا ہو جائے گا چکا چک ٹیلز ایک دم بھڑیا ہو جائیں گی فرش بھی ساف ہو جائے گا کمرے کے فرش بھی آسا آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جب باتھروم کا فرش ایک دم چمک گیا تو کمرے کا بھی فرش وہ ہوتا ہے جو باتھروم میں لگا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک دم بھڑیا ہو جائے گا دیکھیں کتنا یہ سابون کے اور پانے کے اور مٹی جمیوی ہے یہ یہاں میں نے کنسنٹریٹ یوز کرا بھی نہ پانے کا ڈالا ہے میں نے یہاں پر کیونکہ کافی گندہ ہو رہا ہے یہ میں نے بیسی سرف سے ہی میں ساف کر دیتی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ کیمیکل لانا ہے اور ویڈیو بنانی تو اس لئے میں نے جیدہ جیدہ ساف کرنے کی کوشش بھی نہیں کری کیونکہ آپ کو بھی دکھانا تھا مجھے ویڈیو میں کس کیمیکل سے کتنی جلدی اور میں نے سب جگہ کونوں میں نیچے فرش پر سب جگہ یہ میں نے ڈال دی ہاں میں سارا کنسنٹریٹ یوز کر رہی ہوں نیچے کی طرف دیکھیں سارے میں میں نے سپری کر دیا ہے سب جگہ سپری ہاں میں نے کنسنٹریٹ یوز کیا یہاں پر کیونکہ یہاں پر کافی میلہ ہو رہا تھا کافی اس کے بورنگ کی جو موٹر ہوتی ہے اس کے اندر سے کافی مٹی نکلتی ہے اور سرف وغیرہ سابوں وغیرہ کی کافی وہ جم جاتی ہے ٹیلز بھی ٹیلز تو ہلکا سا اسکرپ کرنے پر ہی ایک دم صاف ہوتی چلی گئی کیونکہ میں ٹیلز ایک دن چھوڑکے ایک دن کر دیتی ہوں میں صاف لیکن جو فرش ہے جو کونے وہ نہیں کہہ رہا جاتا ہے تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے اس کے ونڈو کے نیچے تو وہاں پر تھوڑی گندگی جمع ہو جاتی کیونکہ ڈیپ کلیننگ تو دیوالی پر ہی مطلب دپاولی پر ہی ہو پاتی ہے یہ میرا ایک چھوڑا باتھروم ہے یہاں پر بھی ٹیلز ہیں تو اس پر بھی میں نے اسپریے کر دیا ہے یہ دیکھیں کونے وہ نہیں کہا رہ جاتا ہے یہ روز مرہ میں اتنی زیادہ صفائی نہیں ہو پاتی ہے ہر جگہ جھک جھک کر کونے میں دیکھیں یہ سپریے میں نے کونے ہونے میں کر دیا سب جگہ یہاں پر میں نے کنسنٹریٹ یوز کیا ہے جہاں زیادہ گندہ ہے وہاں کنسنٹریٹ کنسنٹریٹ کا مطلب ہے بینہ پانی کے میں نے صرف کیمکل ہی یوز کیا ہے جسے مجھے محنت کم کرنے پڑے اب میں نے یہ سکوش بیٹس ہے اسے میں نے کرنے کی کوش کر رہا ہے آپ چاہے تو سٹیل کا جو جونہ ہوتا وہ بھی لے سکتے ہیں آپ پلاسٹک کا جو بریش میں ابھی کر رہی تھی اس سے وہ اس سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں میری زیادہ گندین ایٹیل سے اس لئے میں نے اس سے ہی سکربر سے کر دیا ہے نیچے کی طرف میں نے پلاسٹک کے برش سے کیا تھا صاف اب آپ دیکھتے رہی ہے میں نے ساری جگہیں صاف کر دیا ہے پوری ویڈیو یادی میں بناتی تو بہت لمبی ہو جاتی یادی میں سارا صاف کر کے دکھاتی تو اب یہ میں نے پانی ڈال کے سارا پانی ڈال کے میں نے صاف کر دیا ہے شاید اس موبائل کا کیمرہ اتنی اچھی طرح کیپچر نہ کر پا رہا ہو صفائے کو لیکن آپ میرا یقین مانئے بہت ہی اچھا یہ پروڈکٹ ہے آپ اس کو دپاولی کی صفائے میں جرور یوز کیے جائے گا ہو سکتا ہے اس موبائل سے اس موبائل سے اتنا نہیں ہو پا رہا ہے کیپچر اتنا صاف نہیں دیکھ پا رہا ہے جتنا مجھے اپنی آنکھوں سے صاف دیکھ رہا تھا تو آپ یقین مانئے اس پروڈکٹ کو لائیے اور اسے اپنے دپاولی پر ڈیپ ٹلیننگ کیجئے ٹیلز کی فرش کی سب جگہ کے داگ چھٹائیے آپ ہائلی ریکمینڈیڈ ہے یہ پروڈکٹ میری طرف سے یہ دیکھیں کتنی یہ جو سائیڈ میں ہوتی ہے سب ساف ہو گئے ہیں فرش پر بلیک بلیک نشان تھے یہ بھی سب ساف ہو گئے ہیں موبائل سے اتنا کلیر نہیں آپ آ رہی ہے ساری صفائی کی پٹس دیکھیں یہ سارا بلیک تا نا دیکھو وائٹ ہو گیا پورا فرش لکڑی کے دروازوں کے پاس بھی دیکھو کتنا ساف ہو گیا دیکھو کتنا ساف ہو گیا یہاں تو آپ کو کلیر دیکھ رہا ہے یہ باہر کی طرف کا ایریا بالکونی کا یہاں صاف دیکھ رہا ہے دیکھو آپ کو بات روم میں شاید صاف نہ دیکھ رہا ہو کیونکہ روشن کی کم ہوتے بات روم میں تو آپ یہ پروڈکٹ لائیے اور اپنی دپاولی کی صفائی